بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکیر رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج قبلہ شروع کرتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں کوئی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہو تو گھر سے باہر جائیں جہاں پر کوئی آپشن نہ ہو کہ آپ گھر سے باہر جانے کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جائیں لیکن کوشش کریں کہ گھر میں ہی رہیں ایک یا ایسا فرد ذمہ دار ہو اس کی ڈیوٹی لگی ہو کہ وہ ہی کام کرے اس کے علاوہ کوئی بھی گھر کے باہر نہ جائے کیونکہ یہ وبا کرونا وائرس جیسی وبا جو ہے یہ ایک جراسیم ہے یہ جراسیم ایسے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ پہنے جتے ہیں تو یہ جراسیم ہے جب ایک انسان کو لگ جاتے ہیں اگر وہ دو گھنٹے تک کسی کے پاس نہ جائے تو دو گھنٹے کے اندر اندر وہ مرنا شروع رہتے ہیں تو ان کو دو گھنٹے کے اندر اندر ان کو نہ کسی زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک مردہ چیز ہے تو اس کے پاس بھی آپ جائیں اس کو ہاتھ لے گئے تو اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کریں تو کیونکہ وضو کرنے کے ایک تو سواب ملتا ہے اور اچھی بات ہے تو نماز بھی پڑھیں اور اللہ پاک کے ہم دعا مانگئے اللہ پاک کے ہم گناہ گا رہے ہیں ہم کو اس عذاب سے نکال کیونکہ اللہ کی سوای اللہ ہی ہے جو اس بیماری کو دور کر سکتا ہے سپین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلی میں دیکھ سکتے ہیں چین میں اللہ پاک کی رضا تھی تو وہاں پر اس پر کنٹرول پائے جا سکتا ہے اگر پاکستان میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوئی مسلمان سب دعا مانگیں گے اللہ پاک نے ان کی سنی ہم سب لوگوں کی ہم گناہ گار قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں اگر ہم گناہ گاروں کی اللہ پاک نے سن لی اللہ پاک کی رضا ہوئی تو پاکستان پر بھی کنٹرول ہوگا اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے ایسی بیماری ہے یہ ہمارے پاس خود نہیں آتی جب تک ہم اس کے پاس اس کو رسیو کرنے نہیں جاتے جب ہم باہر جائے جب تک نہیں نکلیں گے یہ ہمیں کچھ نہیں کرے گی ٹھیک ہے ہم باہر نکلیں گے ہم کسی دوسرے دوست کے پاس سے گزریں گے کسی کو جس کو بھی ہے کیونکہ یہ پتا تو نہیں ہے کس کے پاس ہے کس کو یہ وائرس لگا ہوئے ہیں کس کو یہ بیماری ہے تو جب تک ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے یا کسی دوسرے سے گیترنگ نہیں کریں گے کٹھے بیٹھیں گے نہیں تو یہ ہم میں بیماری نہیں آئے گی اس لئے کوشش کریں کہ خدا رہا گھر میں رہیں خود بھی اپنی کیر کریں اور اپنے گھر والوں کی فیملی کی بھی کیر کریں بچوں کو بھی احتیاط کریں کہ بچے بھی گھر سے باہر نہ نکلیں جو افسران نربائی پولیس والے آرمی والے ڈیوٹی پہ ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا کرے اور لمبی زندگی دے ان کے ماں باپ کو بھی لمبی عمر عطا کرے آمین تو قرآن مجید پڑھیں گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ پاک سے معافی مانگیں اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے بچائے ہم سب کو معاف کریں ہمارے گناہوں کو بخش دیں اسی ایم اللہ پاک سے توبہ کریں گے سچے دل سے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے تو اس عذاب سے ہمیں نکالیں گے دل 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 دلدہ وہ تھوڑی بہت طبلیق کر رہے ہیں گھرونو کو تو میں آپ کو دکھاتے ہیں ملہ میرے گوھر ادھا کرنے آنے میرے گفر ادھا کرنے آنے ملہ ملہ مسلمان ہوئے ہمارک ووش ڑا یہ مسلمان لکھا گیا کہ مسلمان ہوتے سار کہ وہ ناتے بھی مختلف دیں نے وجہدار بائیں ب scand これ��고 empسلے بیانی زرب کے ذری он اسonge میں ان اس ل Pourquoi جائ!? مسلمان مفید جائیں بہت منjack اندаются! مسلمانی ہون سبینٹ نکته سبینٹ چکمہ معارس لئے پاکستان صاحب تو Yoga آیے پاکستان volunteering مسلمان جم فوجہاں رکھا لگے اخاتنی ارمانہ کی بیماری آ جاتی ہے وہ جنہیں پدرت دوے چھے بیماری وہ نہیں بچا سکتا احساریاں، سبائی دیاں بسیری، دور، کونی کیا گناب آفِ اولاد صاحب تیاریاں گر گڑا کے صحبہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو نماز میں کو بندی کرو تسلیح آسکتی کو بندی کرو یعنی آسکتو تیرے قبضے پر چھتے وہاں چاہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمض ہے دو قرم اللہ تعالیٰ پاک نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدے دینے پہنیاں نبیاں دی امتانوں نے نہیں دینے ایک کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا تو جن جا علا کو دعا کرنا صاف صاحب ہو سکے اللہ کو دعا کرو یہ دو چیزیں اللہ حضرت سے نبی امت امتیاں پہنے جنلینی ہوئے ایس امت شرکتہ تعدادی آج نے رحمت درا دے کوئے نبی رحمت دوائے گوشت پکی ہے کہ شوری آیا گوشت کو کہا اوہ جاپنے آنکھان یہاں ماند یہاں پولا سوڑا سالوں میں بجل دیوں بچیت کو اڈے دیا پروت آنکھان دیا تے بار جا کے کھاندے میں جانتے کو ننجھوں لیکن انگل باہر کھانی غریبتا بچہ بے کے تر سے نا مسلمان تو مسلمان سی مسلمان کا تیاری بار وہاں کو مانے دیتے ہیں نباس کو ماند اس طرح جنبوں پر چٹھتا رہا تھا اچھے دور کرتا ہے نماز دیتے ہیں تمام کردا ہے اللہ فاتھ اپنے خونے والی نام بیجلد پہ ادابت کرتا ہے یہ رہا ہے اپنے پانی ٹائم نماز بکات کی یہاں فکر سے آپ تیاندہ پردہ جاگئے پیشا پیشا کے نہیں پردہ کئی تعلام جرہاں رضب سے پیچھے اسی آگئے پہنا پرانہ عذابتا میں چھ گئے ہیں جبیں بعد پر سنجرہ میں چھوڑی چوٹ برکت ہوتے چپائے تھا تھوڑا رسم کو ویدہ دے کرنے کے برکت ہوئے حضرت کو نیرزب کی تنگیت آتی کی جانتی ہے چار انعام جڑے تو وہ قبضہ برکت ہوتے چاہتے ہیں کہ ساری زندگی انسانوں کو بھولے کے لئے مجھے گناہ نہیں ساری زندگی گزر کے لئے بھٹیاں وقت اور بے گئے کہ یہ نہیں کروڑا کلمہ پڑھو دے تو مجھے گا پس اپنے زندگی انسانوں کو شکو نہیں لیتی وہ دیکھوڑ بے گی کلمہ پڑھو آواز نال تیچیو دیو اوٹل کے کلمہ وہ دن فیب ہو گیا تھے وہ دیکھ ساری اگنا ہم آسل ستہ جنت میں جاتا کلمہ ایک ایسی دوزہ چلانے دیتی تھی جہاں کلمہ دا صاحب پتہ دی ایک کلمہ دا صاحب پتہ دی ایک ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتی تھی ایک ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتی تھی اللہ نے بلایا اپنے مراہدیاں رہا ہو رہا ہے جا کے احسیٰ وہ کہیں گے کہ اوٹھ میں جتیاں دی آباد بھی ہوں گی مکہ اوٹ پہ بلاد سکتا ہے جبرائیل اور این کو پشتے نب یا حدیدیاں دی آٹھ جنت میں چاہتے ہیں کہ ایک تھی نہیں ہے اشارت برمایا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو آٹھا گناہ میں بلاد ہونی جتیاں پہ واحد ہیں آگے پچھے آپ اشارت پہ بھی نہ فرمایا ہے ایسی نبی گرہ مہتے ہیں ایسی نبی گرہ مہتے ہیں وہ دون ساتھ ماتے ہیں یا جس طرح دکھا کہ پہ بہت پہ بھی نہ جانے آ پہ بھی نہ لیں اچھا یا گھو درس میں بکتہ میرے اس سے بسہارت کر رہا ہوں بس اللہ وزن کرتے ہیں ہم ایک مہتے ہیں اس سے بڑھنے دو نصف پہ لیں یا گھو دیتا ہاں میں سے بلکتہ سنیہ پہ بھی نہ بھی نہ بہتا ہیا ایسی نبی مہتے ہیں صاحب آدھے تھے ایمان صاحب صاحب وہاں پڑھ دیا صاحب پتہ ہی نہیں چیتے ہی نہیں جنگ اور تا واقع ہے نیزہ بھی ٹوٹ گیا ہے تدوار بھی ٹوٹ گئی آتھا اللہ سمجھنے درختی تینی کو دی آدمیت بتائی کی ہے کوئی تدوار پان گئی جی اگر مسلمان کیوں ہوتے ہیں بچھاڑ ہڑیا سارا بڑا جمعوں چیز تھی بچھاڑا سی شریف ہوں گیا ہے اوہ تدوار جڑی ہے عرصے تو بعد دوست و درم دی پروکت ہوئی اوہ سے نبی کریم صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت نے جلیوں سے پچھاتی یا صاحب آنیاں تھی یا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں درم یا مکھے دے کٹھتی ہوں تو بندہ نہیں پچھا کر جانتا کہ تُس ہی اپنی امت نہیں کس طرح پچھان کرو دے کس طرح پاکا دیت اللہ کیا ہے تو سمت دید تارے آدھا جو ہوں خدد کرو دے اشارت کی ضرورتی کس طرح ابھی چمکدار ہوئے دے اذا نیرا میں چنکدار ہوئے دے اجزید پیا پانی چھڑی آنا چند اوہ ابھی چمک جے ہوئے دے آج گہار جسم بھی have مزمان کیوں بھی سوڑا ایم کرا ساٹھ اپنے ایک لگیا ہے ایم کرا ساٹھ اپنے ایک لگیا ہے تو آپ نے سن لیا ہوگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسا لگا گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلیں کوشش کریں گھر کے اندر ہی رہیں گھر کے اندر رہے کہ فیس بک یوز گار لیں ورٹس اپ یوز گار لیں ٹک ٹاک یوز گار لیں اس طرح کے اور بھی بہت سوشل میڈیا پر ایپ ہیں پب جی گیم کھیلیں لیکن گھر سے باہر نہ نکلیں اپنا اور اپنے فیملی کا خوب خیال رکھیں ان کی فاضد کریں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ جا کے گیترنگ کریں گے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے تو اگر کسی کو پتا تو نہیں ہے کہ کس کے پاس کس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ آپ کو لگ جے خدا نہ ہزتا اگر آپ کو لگ جے تو اس سے آپ کی فیملی کو بھی لگے گی ٹرانسفر ہو جائے گی یہ جراسی میں ایسے ہیں کہ اسے کو لگ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو وہ مجھے جائزت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکی بہت سارا پیار اللہ حافظ